بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 2012 میں کمیونس پارٹی چین کے صدر شی جن پنگ دو ویشن لے کر اقتدار میں آئے نمبر وان کرپشن کا جڑ سے خاتمہ جس میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی نمبر ٹو وان بیلٹ وان روڈ جی ہاں وہی بیلٹ انڈ روڈ جس کو مشہور زمانہ سلک روڈ یا شہرائے ریشن بھی کہا جاتا ہے اس میں 900 ارب ڈالر کی خطیر لاغت کے ساتھ 900 چھوٹے بڑے منصوبے شامل ہیں ناظرین چینیز کا ماننا ہے کہ یہ منصوبہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو انہیں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی سوپر پاور کے ساتھ ساتھ میلٹری پاور بھی بنا دے گا چائنہ کو اگر دنیا میں کچھ درامت یا برامت کرنا ہو تو جو رستے وہ استعمال کرے گا وہ بہت لمبے ہیں جس کے لئے وقت اور وسائل انتہائی زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور چائنہ کی معیشت یہ مہنگے وسائل برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ان چیلنجز پر قابو پانے کے لئے چائنہ نے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو مطارف کروایا جو چین کو دوسرے ممالک کے چھوٹے راستوں کے ساتھ جوڑے گا اس کے لئے 65 ممالک میں چائنہ نے سڑکوں کا جال بٹھانا شروع کر دیا ہے جس میں ریلویز، ائرپورٹس اور بندرگاہوں کے علاوہ بجلی گھر بھی شامل ہے ناظرین اسی بیلٹ انڈ روڈ منصوبے کے تحت چائنہ نے 2013 میں پاک چائنہ اقتصادی رہداری کو اپنے پالیسی کا حصہ بنایا سی پیک سدرشی جنپنگ کی ویشن کا اہم منصوبہ ہے اور چائنہ پاکستان کے درمیان دو طرف شراکتداری کی بنیاد بھی ہے اگر ہم بات کریں کہ سی پیک کیا ہے تو اس کے لئے ہمیں میپ کا سہارا لینا پڑے گا آپ کو لیے چلتے ہیں میپ کی طرف اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سی پیک چائنہ سے نکل کے پاکستان میں کئی روٹ سے ہوتا ہوا گوادر بندرگاہ تک کیسے جا پہنچے گا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ کی صوبے سنکیان کے شہر کاشگر سے شروع ہو کر یہ سڑک پاکستان میں گلگت بلتستان سے خنجراب کے علاقے میں داخل ہو کر خیبر پختنخواہ میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر اپٹاباد ہریپور سے گزر کر پنجاب کے شہر حسن عبدال میں برہان کے مقام پر اسلام آباد موٹرویت سے مل جاتی ہے جہاں سے اقتصادی رہداری گوادر تک جانے کے لیے مزید دو روٹس میں تقسیم ہو جاتی ہے مشرقی روٹ اور مغربی روٹ پہلے ہم بات کریں گے مغربی روٹ کے بارے میں جس کا کل فاصلہ دو ہزار چھے سو چھوہتر کلومیٹر پر مشتمل ہے پنجاب کے ظلہ اٹک سے شروع ہونے والا مغربی روٹ خبر پختنخواہ ڈیرہ اسماعیل خان میں داخل ہوتے ہوئے پاٹا سے اپنا رستہ بناتا ہوا بلوچستان میں داخل ہو کر یوب کے علاقے سے گزرتا ہوا پنجگور سوراب اور تربر سے اپنے مزید گوادر تک آ پہنچتا ہے جبکہ بات کریں مشرقی روٹ کی تو مشرقی روٹ دوہزار سات سو اکیسی کلومیٹر پر مشتمل ہے لاہور اسلام آباد موٹرویے سے شروع ہو کر اس میں ایم 3 یعنی فیصلہ بار موٹرویے اور ایم 5 یعنی لاہور کراچی موٹرویے بھی شامل ہو جاتے ہیں لاہور بہاولپور ملتان سکھر ہیدراباد اور کراچی پھر کراچی سے گوادر پورٹ ملانے کے لیے پہلے سے ہی وہاں 653 کلومیٹر مکران کوسٹل ہائیوے موجود ہے بات کریں سی پیک کے آغاز کی تو پاک چین اقتصادی رہداری کا باقاعدہ آغاز 2015 میں دونوں حکومتوں کے ماں بین معایدوں پر دستخط کرنے کے بعد ہوا اس کی مجموعی لاغت چیلیس بلین ڈالر بتائی گئی تھی مگر اب اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے سی پیک کو تین مرحلوں میں بانٹا گیا ہے پہلا مرحلہ جس کا نام ارلی ہارویسٹ دیا گیا سال 2020 تک ختم ہوا دوسرے مرحلے کو شورٹ ٹیم کا نام دیا گیا اس کی مدد 2021 سے 2025 قرار پائی اور اس میں ٹوٹل 27 پروجیکٹ سی اور اسی طرح تیسرا مرحلہ 2030 تک تکمیلی مراحل کو پہنچنا تیہ پایا ہے اب تک مکمل ہو جانے والے منصوبوں میں پہلے مرحلے کے اڈر 18.9 بلین ڈالرز کی لاغت میں انفرسٹرکچر کی تعمیر جس میں سڑکوں کا جال لاہور اورنج لائن ٹرین گلگٹ سے اسلام آباد تک فائبر آپٹکس بچھائی جا چکی ہے اب تک سی پیک کے تحت 1200 کلومیٹر طویل سڑکوں کا کام مکمل کیا جا چکا ہے جبکہ مزید 900 کلومیٹر طویل سڑکوں پر کام جاری ہے لاہور اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ جسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا گیا ہے اس کے علاوہ مکمل ہو جانے والے منصوبوں میں ملتان سکھر موٹوے فیز ٹو جو کہ 392 کلومیٹر لمبی ہے اس کے علاوہ شہرہ اے کراکرم جس میں حویلیہ سے مانسہرہ اور مانسہرہ سے آگے اس کی لمبائی 120 کلومیٹر تک ہے ایکسپریس وی کو مکمل کر لیا گیا ہے لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ کا منصوبہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے پہلے مرحلے کا کام مکمل ہو جانا انتہائی ضروری تھا کیونکہ انفرسٹرکچر کی تعمیر کے بعد ہی باقی منصوبوں پر کام شروع کیا جا سکتا ہے تبانائی کے نو منصوبے مکمل ہو چکے ہیں مزید آٹھ پر کام جاری ہے مکمل ہو جانے واری منصوبوں میں پانچ ہزار تین سو چالیس میگا وارٹ بجلی ملکی استعمال میں لائی جا رہی ہے جس سے ملک میں کئی برسوں سے جاری بجلی کے بہران پر کابو پا لیا گیا ہے یاد رہے کہ ملک میں تبانائی کی میعاد کو ملک پورا کرنے کے لیے اور ماحول دوست سستی تبانائی کی پیداوار کے لیے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے آئندہ چھ سالوں کے دوران سات ارب ستر کروڑ ڈالر کی لگر سے تین ہزار سات سو اٹھائیس میگا وارٹ پان بجلی کے منصوبے مکمل کیا جائیں گے جس سے پاکستان تبانائی میں خود کفیل ہو جائے گا اور لاکھوں افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے چار پان بجلی منصوبوں میں پہلا منصوبہ ایک ارب ستر کروڑ کی لگر سے تعمیر ہونے والا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس سے چار سو بیس میگا وارٹ سستی بجلی روان سال ہی قومی دھارے میں شامل ہو جائے گی دوسرا منصوبہ دو ارب دولرز کی لگر سے تعمیر ہونے والا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس سے آٹھ سو چھئی ایسی میگا وارٹ آئندہ سال قومی دھارے میں شامل ہو جائے گی اس کے علاوہ ایک اور منصوبہ ایک ارب پچاس کروڑ ڈالرز کی لگر سے تعمیر ہونے والا آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس سے سات سو میگا وارڈ بجلی دو سو چھبیس تک ملک استعمال میں آنا شروع ہو جائے گی ناظرین آزاد کشمیر میں گیارہ سو چوبیس میگا وارڈ کی کوہالہ پن بجلی منصوبے کو مکمل کیا جائے گا اب تک سی پیک قیمت میں تیرہ ارب ڈالرز کے منصوبے مکمل کیا جا چکے ہیں جبکہ پندرہ ارب ڈالر کے منصوبے پر کام چاری ہے چار لاکھ سے زائد پاکستانی وارڈرز سی پیک کے مختلف منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس سے کم و بیش تیس لاکھ کروں کا چولہ جل رہا ہے تیسرے مرحلے کے لیے پاکستان میں سپیشل اکنومک زونز کی تامعی کا کام مختص کیا گیا ہے اس وقت چار سپیشل اکنومک زونز پر کام شروع ہے علامہ اقبال سپیشل اکنومک زونز فیصلہ بال ریشہ کئی پشاور سپیشل اکنومک زونز جو کی خیبر پختنخواہ میں واقع ہے تھابی جی تھٹھا کراچی اور بوستان کوئٹا پر کام تیزی سے جاری ہے علامہ اقبال اکنومک زون میں دس سے زائد کمپنیوں نے اپنے سنتی پلانٹس لگانا شروع کر دیا ہے جبکہ مجموعی طور پر اس زون کو تقریباً تین ہزار اکڑ سے زیادہ رقبہ الارٹ کیا گیا ہے اسی طرح پنجاب حکومت فصلہ بال اکنومک زون کی تامعیر کے لیے زور و شور سے کام کر رہی ہے یہ سپیشل اکنومک زونز پاکستان کی تامعیر کے لیے بہت اہم قدار ادا کر رہے ہیں صرف رشکہی خیبر پختنخواہ میں دو ہزار سے زائد سنت کارانے سرمایہ کاری کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں بات کریں ان کمپنیوں کی جو یہاں کام شروع کر چکی ہیں خوشخبری یہ ہے کہ دنیا کی بڑی کمپنیوں اس میں سے ایک سینچری سٹیل میل رشکہی اکنومک زون میں اپنا پلانٹ لگانا شروع کر چکی ہے گوادر پورٹ کو تجارتی سرگرمی کے لیے کھول دیا جائے گا گوادر سمارٹ سیٹی منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا جو 80 فیصد مکمل ہو چکا ہے سماجی معیشت، صحت، تعلیم، آئی ٹی سمیت درجین و منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ہے زریعی شعبی میں بھی منصوبوں پر مجبوری طور پر ملکی زریعی پیدوار میں مذبت نتائج کی توقع ہے سیپیک بیلٹ اینڈ روڈ فوجیکٹ ماتھے کچھ عمر ہے اور پاک چائنہ لازوال دوسری کی امدہ مثال سیپیک مکمل ہونے پر پاکستان اور چائنہ خطے کے مضبوط حلیف بن جائیں گے موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کی تنظیموں کی مشترکہ کاوشوں سے معاشی معاشرتی ثقافتی سیاسی تنظیمی اور دیگر میدانوں میں نئی راہیں کھولنے میں مددگار ثابت ہوں گی وہ کام کے مطابق سیپیک کے دوسرے مرحلے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی پھروپ ملے گا علاقے میں خوشحالی آئے گی اور سیپیک پر برک رفتاری سے کام جاری ہے یہاں تک کہ کرونا جیسی عالمی وبابی سیپیک پروجیکٹ پر اثر انداز نہیں ہوئی ناظرین اب اگر بات کریں کہ چائنہ آخر پاکستان میں اتنی انویسمنٹ کیوں کر رہا ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اگر کازکستان چائنہ کے لیے گیٹوے ٹو یورپ ہے تو پاکستان چائنہ کے لیے گیٹوے ٹو انڈین اوشن ہے نائنٹین فیفٹی سے ہمیشہ سے چائنہ کے خواہش رہی ہے کہ وہ گوادر کے پانیوں تک رسائی حاصل کریں اور وہاں سے امپورٹ کا رستہ شروع کریں دوزار دو میں آخر کار چائنہ کی ذریعے گوادر کی ڈیولپنٹ کا سلسلہ شروع ہوا دوزار ساتھ میں گوادر پورٹ آپریشنل ہوا چائنہ نے گوادر میں سات بڑے ایک سو اناسی بلین ڈالرز کے میگا پروجیکٹ شروع کر رکھے گوادر ایکسیس وے کے علاوہ ایک ایسیٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جس میں پڑے لکھے اور غیر پڑے لکھے نوجوانوں کو ہر قسم کی ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی سننے میں آ رہا ہے کہ ایسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ پورے پاکستان میں اب تک کوئی نہ تھا اس ادارے میں پاکستان کے چھوٹے بڑے انجینئرز تیار کے جائیں گے اور اس کے علاوہ گوادر ائرپورٹ ٹو تھرٹی بلین ڈالرز کی لاغت کا ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا پاکستان میں ایسا رنوے تیار ہے جہاں دنیا کا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا تیارہ لینڈ کر سکے گا ناظرین گوادر ہی میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ گوادر میں صاف پانے کی کمی کی وجہ سے بنایا گیا ہے جہاں سیوریج کے پانے کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف کر کے پودوں کے استعمال میں لائے جائے گا ناظرین شیر جنپنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کو پروجیکٹ آف دی سنچری قرار دیا ہے اور یہ بھی جان لیں کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے ماتھے کا جومر ہے دنیا بھر کے ماہرین نے پاکستان کے عوام کے لیے امن خوشحالی اور سماجی اور اقتصادی ترقی کا محرک قرار دے دیا ہے چینی گورنمنٹ کے تجربات کو سکھتے ہوئے حکومت پاکستان بھی سی پیک کے تحت منصوبوں کی بروقت تکمیل کے ذریعے اپنی لوگوں کو غربت سے نکالنے اور ان کے میارے زندگی کو بلند کرنے کے لیے پرست ناظرین سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے متعلق معلومات آپ کو ہمارے اس ویلوگ میں کیسی لگیں اپنے آرہاں کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا لائک کریں ہمارے پیج کو سبکرائب کریں